سلام نمستے سسریع قال ہو شامدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے ملک ہیں جن کنٹریز میں آپ جا کے بلکل ایزی لی کچھ پیسے دے کے یا رہ کر یا کچھ ادر طریقےوں سے جگہ لے کر ریال سٹیٹ کا بزنس شروع کر کے یا کوئی بھی بزنس شروع کر کے اس کی جو ہے نا وہ سیٹیزنشپ پاسپورٹ سب کچھ لے سکتے ہیں بلکل ایزی لی وہ بھی تین چار سال پانچ کے اندر جو ہنو آپ لے سکتے ہیں تین سے پانچ سال کے اندر اندر اس کی جن کنٹریز کے بارے میں بتاؤں گا ان کنٹریز کے آپ بلکل ایزی لی سیٹیزنشپ حاصل کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے انڈر تک دیکھئے تو اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیجئے چینل اور ساتھ ہی بیل کے نوٹیفکشن کو پریس کر دیجئے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوٹ کروں گا اس کا نوٹیفکشن آپ کو مل جائے گا شروع کرتے ہیں ویڈیو جی تو ویوز اس ویڈیو میں جو بھی بتاؤں گا انفرمیشن آپ کو ان کنٹریز میں زیادہ تر کنٹری جو کہ آپ کو ڈول نیشنیلٹی رکھنے پر بھی جو ہے نا وہ آپ رکھ سکتے ہیں ڈول نیشنیلٹی مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس انڈین یا پاکستان کا پاسوٹ ہے تو آپ کے پاس یہ جو داس کنٹریین میں سے کسی ایک کا بھی پاسوٹ ہے تو آپ جو ہے نا وہ دونوں ہی رکھ سکتے ہیں کنچ کنٹری ایسے ہیں جو دیتی ہیں سیٹیزنشپ لیکن آپ کو پہلی جو سیٹیزنشپ ہے اس کو جو ہے نا وہ برخواست کرنا پڑتا ہے تو پہلے نمبر پہ جو کنٹری ہے وہ ہے آرلینڈ آرلینڈ میں جو کہ آپ جو ہے نا وہ دو سال گزارے اور وہاں پر کوئی چھوٹا موٹا بزنے شروع کریں تو آپ کو جو ہے نا وہاں کی سیٹیزنشپ مل جاتی ہے اس کے بعد کنٹری ہے اٹلی اٹلی میں آپ پانچ سال رہیں تو تمام ٹیکسز ادا کریں تو آپ کو جو ہے نا وہ سیٹیزنشپ مل جاتی ہے اس کے بعد اسرائیل ہے اسرائیل ڈول سیٹیزنشپ الاؤ نہیں کرتا تو وہاں پر بھی آپ تین سال رہیں تو جو ہے نا وہ آپ کو نیشنلٹی دے دیتی ہیں اسرائیل پاکستان کا تو سٹیزن جو ہے نا اسرائیل نہیں جائے گا اس کے بعد پیراغوہ ہے پیراغوہ کے جو ہے آپ کو نشنلٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہاں پر دو سار رہنا ہوگا اور آپ کے جو بینک میں ہے پانچ ہزار یو ایس ڈالر ہونے چاہیے اور آپ وہاں پر کوئی چھوٹا موٹا بزنس شروع کرنے چاہیے تب ہی آپ کو جو کہ پیراغوہ کی جو ہے نا وہ سٹیزنشپ مل جی ہے اس کے بعد ہے گواتمالا گواتمالا میں بھی آپ جو ہے نا وہ پانچ سال رہیں اس کے بعد آپ جو ہے نا وہاں کی نشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کے بعد گورمیٹ سے کچھ جو کہ ان کے ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرے تو جو ہے نا آپ کو نشنلٹی مل جائے گی پھر ہے دومنیکن ریپبلک دومنیکن ریپبلک نے ایک جو پلان کیا ہے وہ آپ گھر بیٹھے بھی وہاں کی جو ہے نا وہ سٹیزنشپ حاصل کر سکتے ہیں اس کنٹری میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تقریباً ایک لاکھ یو ایس ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ آپ کو چودہ منت کے اندر اندر جو ہے نا وہ آپ کو سٹیزنشپ حاصل کر دیتے ہیں آپ اس کی سٹیزن کا ہے آپ کو فائدہ کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے بھی اس کی سٹیزنشپ اپلائی کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آپ وہاں پر انویسٹمنٹ کر دیجئے ایک لاکھ یو ایس ڈالر تو یہ کسی عام میڈل کلاس لوگ کا کام نہیں ہے پھر کنٹری ہے سنگاپور سنگاپور میں آپ دو سار رہیں اور کوئی بھی چھوٹا موٹا بزنس کریں اور تین سال تک جو کہ ہے آپ ان کی گورنمنٹس کو اپنا ٹیکس دیں اور یاد رکھیں آپ کی عمر پنجیس پچیس سال سے جو کہ کم ہونی چاہیے تو یہ ان کی ایک خاص ریکوارمنٹ ہے سنگاپور کے لیے اس کے بعد کینیڈا ہے کینیڈا آپ کو پتہ یہ کافی زیادہ ایمیگریشن دیتا ہے لوگوں کو ان کی ایمیگریشن یہ ہے کہ آپ کو بارہ ہزار یو ایس ڈی ڈالر آپ کے بینک ایک آنٹر میں ہونی چاہیے آپ وہاں پر کوئی بھی ریل سٹیٹ بزنس شروع کریں اور آپ کو جو کہ آفٹر ٹو یا تھری ایئر کے اندر اندر آپ کو جو ہے نا کینیڈا کی سٹیزنشپ مل جائے گی جی تو ویوز جو سب سے آسان سٹیزنشپ ہے جو کہ میں پہلے نمبر پر رکھوں گا وہ ہے رشیہ کی سٹیزنشپ رشیہ کی سٹیزنشپ خاصل کرنے کے لیے بس آپ کو یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم چھ ماہ وہاں پر رہنا ہوگا اور وہاں کی جو کہ لینگویج ہے وہ سیکھنی ہوگی اگر آپ نے وہاں کا لینگویج ٹیسٹ پاس کر لیا تو ہنڈر پرسنٹ آپ کو تین یا چار منت کے اندر اندر وہاں کی جو ہے نا پرمنٹ ریزیڈنٹ مل جائے گی اور اس کے بعد آپ کو پاسورٹ سپ اور آپ کا جو کہ گرین کارٹ ہے وہاں کا اور آپ تمام جو ضروریات ہیں وہ آپ کو وہاں پر مل جائے گی جو کہ کسی رشیہ نیشنل کی ہوتی ہے وہ آپ کو مل جائے گی تو سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ رشیہ کی رشیہ سٹیزن حاصل کرنے کا یہ ہی ہے کہ آپ اس کی لینگویج سیکھیں اور وہاں کا ٹیسٹ دیں لینگویج ٹیسٹ اور آپ بس وہاں کے نیشنل بن جائیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے اگر پسند آئے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بول یہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ